میں اپنا ٹیکس ہوں میں آزاد ہوں کوئی پولیس والا آپ کو پکڑ کے رات کے آپ کے گھر کے ادر خسکے آپ کی گھر نہیں چل رہیں گے آپ کو فاکر نہیں لے جائیں گے کسی کی جولت نہیں کیونکہ دہان کا حساب کرنے کیونکہ میری حفاظت کرتا ہے کیونکہ میں پھر ایک شہری بن جاتا ہے میں شہری اپنی ڈوٹی پوری کرتا ہوں قانون کو چلتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں ریاست کوئی آزاد کر دیتی ہے یہ ہی نبینا کی ریاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا کیونکہ وہی عرب پہ حیثیتی ان کی کوئی نہیں تھی دو سپر پارز ایک دو طرف تھی توشن ایمپائر اور رومن ایمپائر یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا تو دو سپر پارز میں جن کی حیثیتی چھوکے کو میرو میں بڑھے ہوئتے ہیں وہ دنیا کی تاریخ کے ساتھ سپرہ محصر کیا ہے تو کوئی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں یہ دیٹھ سیاد رکھ لو کیونکہ تاریخ کی دکھیں گے دیٹھ چھے سو پچیز جنگیں بڑھے ہیں تین سو تیارہ لڑھے ہیں یعنہ سال کے بعد چھے سو چھوٹیس جانگوک کی جنگ ہوتی ہے اور رومن ایمپائر ان کے سامنے بھٹے ٹک جہتے ہیں خالب ملید کے سامنے اینکی صدار گزردانوں کے وہ ایک لاکھ پوڑ ہوئی اور اس سے اگر سال پرشن ایمپائر بھٹے ٹک جہتے ہیں وہ گر جاتا ہے قدسیہ میں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کیا ہو جاتا ہے وہی لوگ تھے دنیا کے سب عظیم سب بہت عظیم ریڈلنگ کو ازاد جا گیا ہے انصاف لے کے اور ان دنیا ازادی آگئی گی لا الہ الا اللہ سے وہی یہ خداس وائلہ تھے یہ انسان کی ازادی کا دلگہ ہے کیونکہ ازاد انسان ہوتے ہیں وہی پھر امامت کرتے ہیں دنیا گئی غلام تو اچھے غلام بنتے ہیں صرف اور ازادی کے اوپر اللہ نے کتنا سے روح بے رہا ہوئے ہیں کہ جو انسان اپنی ازادی کی جت و جہت نے اپنی جان پھوتا اس کا شہید کا روپہ دے دیا ہوں سب سے بہت روپے ہے تو ازادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا ہے کیوں اللہ چاہتا ہے کہ آپ ازاد ہوں کیونکہ آپ اشرف وقت محفوطات بنی تب صرف جب آپ ازاد ہوں انسان کو انشان کی غلامی سے خدم جاگئے کیونکہ ہوں رہا جائے انسان ہونے انسان کی غلامی کے لارے ہیں کہ تمہارے پر اگر تم یہ کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہو گے کہ مجھے اپنی فرق سے بہت پیار ہے اور میں بڑی نظامت کرتا ہوں اور میں اس لیے تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو آپ ازاد نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر پھینٹا پڑے گا کیسز ہو جائیں گے آپ کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا آپ کے اوپر دہشت کرتی کے کیس ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے یہ تین جمعہ کہہ دیئے سب اگمہ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں انسانوں کی بنا بھی میں آپ کو نظام دے رہا ہوں کہ یہ کیسے کی دنیا کی جمعہ رہا ہوں اس سے سبب بھی کر سکتا ہی ہو گھر تو انگر وہ نہیں بگا تو ان کی بہن کے بچے اندر انہوں نے ایکشن دلیا ہوں گے یہ جو یعنی یہ ہو رہی ہے یہ صرف بنا معاشروں پر ہوتا ہے سرول ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کو پر دہشت کھلا رہا ہے دس ہزار روپ پر پر گیا جی اس کو پر بھی ہے کہ آپ جی ایمان فان کو جنگے ڈال لینے یہ صحیح دہشت ہے خوف کی بنامی ہے شرک ہے یاہد رکھیں شرک ہے آپ یہ نہیں سبب موٹیوں کو پوچھا سے انہوں نے بنا نہیں کیا کوئی چیز جو رائے حق کے سامنے آتی ہے جو آپ کو رائے حق سے ہٹاتی ہے خوف نالج ایسا نئے یعنی اپنی نئے کی بھی بہت پنجا کرتے لو جو بھی وہ کرتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے اور وہ انسان کی جو چیز انسان کو انسان کی غلامی کراتی ہے وہ میری نظر میں شرک ہے اس لیے آزادی اتنا زیادہ زور ہے اس لیے ہمارے جو آپ علامہ اقبال کی ساتھ یعنی اگر آپ نے سمجھنا ہے نہ کہ ازادی کا کیا یعنی صحیح معنی میں جس نے غلام مسلمانوں کو عذاب کرنے کی کوشش کی اپنی شاہی سے کوئی علامہ اقبال شرک ہے یہ اس کے پورا فلسفہ اس پر کہ اے تاریلا ہوتی اس رس سے مہت اچھی ہے جس رس سے آپ یہ پرماس میں بتائیے اب اس کے کیا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو روکتی ہے چیز آپ کو روکتی ہے چیز آپ کو روکتی چیز آپ کو روکتی ہے میرے hatا مان یعنی چیز آپ کو روکتی ہے ایک مہت میرے اروجی کریں اپنی unterschied